سمسکار دوستوں آپ کا بہت بہت سوکت ہے پورانک قدر چینل میں دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھیم میں کیوں تدس ہزار ہاتھیوں کا بل کہاں سے پرابت ہوئے اسے اس کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تو آئیے جانتے ہیں پانڈو تسہ کورا واپس میں کھیلنے لگے بے آپس میں جو بھی کھیل کھیلتے اس میں بھیم کی ہی جیت ہوتی دور لگانا یا کستی کھیلنا جیسے کھیلوں میں بھیم سبھی دتراشت پتروں کو ہرا دیتے ہر بار بھیم کی جیت ہونے کے قارن دریو دن کے من میں بھیم سے ان کے پرتی درباونا پیدا ہو گئی دریو دن کے من میں بھیم کے پرتی اتنی گھڑنا پیدا ہو گئی کی وہ اب بھیم کو مارنے کے بارے میں سوچنے لگا بھیم کو مارنے کے لیے دریو دن نے ایک یوجنا بنائی دریو دن نے کھیلنے کے وہاں نے گنگا ٹٹ پر سوبر لگوایا جس اسطان پر سوبر لگایا تھا اس اسطان کا نام اوڈاکریڈن رکھا گیا دریو دن نے پانڈاؤں کو بھی وہاں کھیلنے کے لیے آمنترت کیا سب کے لیے وہاں کھانے پینے کا بھی اچھا پروند کروایا ایک دن دریو دن نے افسر پا کر بھیم کو دیے جانے والے بھوجن میں بسملا دیا بسملا بھوجن کرنے سے بھیم اچیت ہو گیا بھیم کے اچیت ہونے پر دریو دن نے دوساسن کے ساتھ مل کر اسے گنگا میں پھینک دیا اچیت اوستہ میں بھیم ناغ لوگ پہنچ گئے ناغ لوگ میں موجود ساپوں نے بھیم کو اتنا ڈسا کہ بھیم کے اندر بس کا اثر کم ہو گیا بس کا اثر کم ہونے پر بھیم کو ہو سایا تو اس نے ویتنے سارے سرپوں کو دیکھ کر ڈر گیا اور انہیں مارنے لگا سبھی سر بھیم سے ڈر کر ناغ راج باسکی کے پاس گئے اور انہیں پوری بات بتائی ان کی بات سن کر باسکی سویم بھیم سے ملنے آئے باسکی کے ساتھ آریک ناغ نے بھی بھیم کو پہچان لیا آریک ناغ بھیم کے نانا تھے آریک ناغ بھیم سے مل کر اترک پرسند ہوئے تب آریک ناغ نے باسکی سے کہا کہ بھیم کو ان کنڈوں کا رس پینے کی آگیا دی جائے جن میں دس ہزار ہاتھیوں کا بھل ہے باسکی نے بھیم کو اس رس کو پینے کی آگیا دے دی تب بھیم آٹھ کنڈ کا رس پی کر ایک سہیہ پر سو گئے ادھر دریو دھن بھیم کو مرتو سمجھ کر بہت پرسند تھا پانڈاؤں کو لگا کی بھیم کسی کو بتائینا ہستنا پر باپس لوڑ گیا ہوگا پرندو ہستنا پر پہنچ کر جب ماتا کنٹی نے بھیم کے بارے میں پوچھا تو سبھی پانڈاؤں حیران ہو گئے ساری بات جان کر ماتا کنٹی بہت چنتیت ہو گئی انہوں نے بدر کو بلایا اور بھیم کو ڈھونڈنے کے لیے کہا بھیم رس پینے کے بعد آٹھ دن تک سوئے رہے آٹھوے دن بھیم دوارہ پیے گئے رس پچا رس پچنے کے بعد بھیم کی آنکھ کھلی بھیم کو ہو سانے کے بعد ناگوں نے بھیم کو گنگا کے باہر چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد بھیم کو سہی سلامت دیکھ کر سبھی بہت پرسند ہوئے چب بھیم نے ماتا کنٹیوں میں اپنے بھائیوں کے سامنے دوریوڈن کے دوارہ بس دے کر گنگا پھیکنے تک ناگ لوک میں کیا ہوا اس کی بات کہی یہ سب بتا ہے یودشٹر نے بھیم سے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے مطروں اسی طرح بھیم کو دس ہزار ہاتھیوں کا بل پرابت ہوا ہماری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں